ہم اس مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے مشاہدہ یہی ہے کہ جس مندے کے پاس مال ادولت ہوتا ہے وہ ہر طرح کی سہولت حاصل کر لیتا ہے اسباب مہیا کر لیتا ہے مکان اچھا ہوگا گاڑی اچھی ہوگی کھانے اچھی ہوں گے لباس اچھا ہوگا ہر کی اچھی ہوگی تو لا محالہ طور پر ہر بندے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کی قصرت آنے چاہیے مال کو اللہ تعالی نے قرآن جیسے میں خیر بھی کہا ہے انہو لہب الخیر لشدید تو مال میں اچھائی بھی ہے کیا کہ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے نبی اسلام نے اشارت فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دیں تو تنگ دست آدمی کا تو ایمانی خطرے میں ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل اقتصادی تنگی ہے تو ہم پھر کرتا لیتے ہیں کافروں سے اور پھر کافر اپنی شرطیں منواتے ہیں وہ کمبخت دین کے خلاف کام ہم سے کرواتے ہیں آپ اس کا مجاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں تو جس مندے کے پاس مال دولت نہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں اس لیے مال جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہوتا ہے جس کا کام کربار اچھا ہے وہ اپنے سکون کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے لیکی بھی کر سکتا ہے اس کو کسی کی پروائی نہیں ہوتی لیکن غریب آدمی امیروں کا محتاج ہوتا ہے تو مال کی مثال چھوئی کے مانے کے لیے چھوئی کا اچھا استعمال ہو تو چھوئی اچھی ہے اور غلط استعمال ہو تو چھوئی بری ہے یہی حال مال کا ہے مال کا استعمال اچھا ہے تو مال اچھی تھی ہے اور اگر استعمال برا ہے تو مال بری تھی ہے